نواز شریف کی اداروں سے مہا ذرائی پارٹی رہنماؤں کو ایک آنکھ نہ بھائی اس لیے نون لیگی ارکان اسمبلی نے شہباز شریف کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیئے وزیراعظم چاہد خاکانہ باسی کی زیر صدارت نون لیگی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے نواز شریف کے متنازع انٹرویو کو اپنے لیے مصیبت قرار دے دیا بظاہر پارٹی قیادت سے مطمئن نظر آنے والے ارکان نے بند کمرے میں اپنی قیادت پر کھل کر تنقید کی ارکان اسمبلی نے کہا نواز شریف کے متنازع انٹرویو کے بعد ان کے لیے الیکشن میں فضا سازگار نہیں رہی بعض نون لیگی ارکان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے لیے تو انتخابی مہم چلانا بھی آسان نہیں ہوگا غصے سے بھرے ارکان اسمبلی کی رائے جاننے کے بعد شباز شریف کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے جن کا کہنا تھا جس نے نواز شریف کا انٹرویو کرایا وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچے نون لیگی ارکان نے چودری نصار کی کمی کو شدت سے محسوس کیا ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں چودری نصار کو واپس آیا جائے نون لیگی ارکان کے رویہ کی تلخی محسوس کرتے ہوئے شباز شریف انہیں دلاسہ دیتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے ایک مشاورتی اجلاس میں نواز شریف کی موجودگی میں سینیٹر آصف کرمانی اور سعاد رفیق کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی آصف کرمانی نے سعاد رفیق کے کردار کو مشکو قرار دیا جس پر سعاد رفیق غصے میں آ گئے اور اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے میان نواز شریف اس پوری صورتحال میں خاموش رہے